السلام علیکم ویورز میں ہوں عروج اور آپ دیکھ رہے ہیں ان عروج اوفیشل یوٹیوب چینل سو ویورز آج میں آئی وی ہوں پیپلز اسکوائر بند سرور پہ اور آج پیپلز اسکوائر کا آپ کو ڈے اور نائر دونوں ویو دکھائے جائیں گے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اس وقت جو ہے ہم پیپلز اسکوائر میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کافی بنچز لگے ہوئے ہیں بیٹھنے کے لیے کافی اچھی اسپیس اویلیبل ہے بیٹھنے اور ووک کرنے دونوں کے لیے ہی تو آج کی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ پیپلز اسکوائر کا نائٹ ویو بھی دکھایا جائے گا تو ضرور دیکھے گا کہ نائٹ ویو میں یہاں پہ کیا کے فیسلیٹیز ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے ایک بہت زبردست قسم کی فوڈ اسٹریٹ بھی ہے کہ یہاں پہ کھانے پینے کی آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی تقریباً ساری کی ساری چیزیں ہی مل جائیں گی اس کے علاوہ بچوں کی انجوائیمنٹ کے لیے پلے ایریا بھی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو آج کی ہی ویڈیو میں دکھایا جائے گا تو اس وقت آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ جی یہ پیپلز اسکوائر ہے اور یہ یہاں پہ باہر کی سائٹ پہ ایک چھوٹا سا پارک ہے اس کا انٹرنس جو ہے یہاں سے نہیں دیا گیا ہے پیپلز اسکوائر سے بلکہ اس کا انٹرنس جو ہے وہ باہر سے ہے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہاں کا لکھ دکھا دیتی ہوں کہ یہاں کا کیسا لکھ ہے اور یہ سامنے جو ہے آگے مین بنس روڈ ہے پیپلز اسکوائر کا جو انٹرنس اور ایکزٹ ہے وہ تقریباً تین سے چار اسپورٹ سے دیا گیا ہے یہاں پہ صرف ایک جگہ سے اس کا انٹرنس اور ایکزٹ نہیں ہے تو آپ جس بھی رستے سے چاہیں یہاں پہ آ سکتے ہیں صفائی کا کافی اچھا انتظام ہے صفائی ستھرائی نظر آ رہی ہے تو آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ یہ میں آپ لوگوں کو پورا لوگ دکھا رہی ہوں کہیں بھی آپ کو کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہوگی یہ ڈیفرنٹ یہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں جو کہ اس وقت بند ہیں بر جب آپ لوگوں کو نائٹ ویو دکھایا جائے گا تو اس میں جو ہے آپ کو یہ سارے ریسٹورنٹس جو ہے وہ کھلے ہوئے دکھائی دیں گے اور ان ریسٹورنٹس پہ کھانے پینے کی کون کونسی چیزیں ملتی ہیں وہ سب بھی آپ لوگوں کو آج کی ہی ویڈیو میں دکھایا جائے گا تو اگین ریکویسٹ کر دوں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولئے گا ویڈیو کو لائک تو کرنا ہی کرنا ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو صفائی اور اس کے علاوہ بیٹھنے کے لیے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ دکھائی دے رہوں گے لیکن رات میں یہاں پہ جب چیئر سوہرہ لگتی ہیں اور کچھ لوگوں کے فیورٹ جو ہے تخت وہرہ بھی لگتے ہیں کھانے پینے کے لیے تو وہ سب بردیس نظارے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے آپ کو انٹرپاس کی کا جو ہے وہ لوگ دکھائی دے رہو گا بڑی یہ پارکنگ ہے ٹھیک ہے جی پارکنگ ایکزٹ کیونکہ یہاں پہ ڈیفرنٹ کولیجز ہیں تو ان کے لیے یہاں پہ پارکنگ ویرہ دی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ ایک ٹراور ہے اور گرمی اور دھوپ کافی زیادہ ہے لیکن میں نے یہ ویڈیو اس لیے جو ہے دوپہر اور رات دونوں کی بنائی ہے کہ جو ہے آپ لوگ کو جو لوگ دن میں آتے ہیں یہاں پہ تو دن کا بھی دنسارہ دکھائے جائے اور رات کا بھی دکھائے جائے یہ بلکل سامنے من جو ہے وہ بانس روڈ ہے سوری تو یہ دیکھئے جی یہ یہاں کا اوورلوک ہے اور یہ ہے جی یہاں کا ایکزٹ فرسٹ ایکزٹ جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے جی سو ویورز اب جو ہے نائٹ ویو سٹارٹ ہو چکا ہے ہم جو ہے بی بلز اسکوائر میں دوبارہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ساری لائٹس جو ہے وہ اون ہو چکی ہیں اور نائٹ میں آپ لوگ کو اب جو ہے کافی پبلک دکھائی دے رہی ہوگی ڈے میں بہت کم لوگ تھے بٹ اب جو ہے اچھے حاصل لوگ آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہوں گے اور نائٹ کا یہاں کا ویو بہت ہی پیارہ ہے بہت زبردست ہے یہ دیکھیں جی بچوں کی انجوائیمنٹ کے لیے یہاں پہ پلی لینڈ بھی ہے یہاں پہ ٹکٹ وحیرہ مل جائے گا آپ کو تو لے کے آپ جو ہے بچوں کو انجوائی کروا سکتے ہیں بچوں کی انجوائیمنٹ کے لیے بہت زبردست یہ پلی ایریا ہے یہ دیکھیں بچے خوب انجوائی کر رہے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ بچوں کے لیے جمپنگ کا سٹل بھی ہے وہ بھی میں آپ کو چل کے آگے دکھاتی ہوں اور ٹکٹ کاؤنٹر بھی دکھاؤں گی جہاں سے آپ کو ٹکٹ ملے گا تو یہ دیکھیں جی یہ جمپنگ کا سٹل ہے ٹھیک ہے یہ بچے اس پہ جو ہے کافی زیادہ انجوائی کرتے ہیں اور اس کا ہنڈر روپیس ہے ٹکٹ ٹھیک ہے جی اچھا یہ اب آگیا جنگلی سواری ٹھیک ہے جی اس پہ بھی بچوں بچے جو ہے بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں بچوں کی جو ہے وہ فیبرٹ ہے یہ ہے جی ٹکٹ کاؤنٹر پیپرز اسکوائر کا اور آگے آپ کو جو ہے فوڈی سٹریٹ بھی دکھائی دے گی فوڈی سٹریٹ کبھی میں آپ لوگوں تھوڈی میں وزٹ کرواتی ہوں تو بچوں کا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ پہلے پلے ایریا شیئر کر دیا جائے کہ اگر آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے بچے یہاں خوب ہنجوائے گئے سکتے ہیں کہ نورملی یہ ہوتا ہے کہ جہاں فوڈی سٹریٹ ہوتی ہیں وہاں کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور اب ہم آ چکے ہیں جی ساجی ریسٹورنٹ پہ کھانا تو ہم لوگ کیونکہ کھا چکے تھے تو مجھے چائے کی بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی تو میں نے یہاں پہ چائے منگوائی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں جی کب بنے ہوئے ہیں اور چائے اندر تیار ہو رہی ہے میں آپ لوگ کو پی کے بتاؤں گی کہ چائے کا کیسا ٹیسٹ ہے کے علاوہ ساجی ریسٹورنٹ کا مینیو کارڈ بھی شیئر کروں گی کہ یہاں پہ آپ کو کیا کیا ملے گا اور یہاں جو باقی ڈیفرنٹ ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی میں دیکھاؤں گی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو وہ بھی دکھائی دیں کہ ان میں بھی کون کون سی چیزیں کھانے پینے کی ملتی ہیں تو اب تھوڑی دیر میں ہماری چائے آنے والی ہے اور پھر میں آپ کو پی کے بتاؤں گی کہ چائے کا ٹیسٹ کیسا تھا اور مینیو کارڈ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں بس اب تھوڑی دیر میں شیئر کروں گی کہ آپ لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں پہ کون کون سی چیزیں کھانے کے لیے ملنے والی ہیں آپ لوگوں کو تو سٹنگ ایریا بہت زبردست بنایا ہوا ہے بہت ریلیکسنگ ہے یہ دیکھیں تو کافی زبردست قسم کا ہے کافی زبردست ٹیبلز اور چیئر لگی ہوئی ہیں یہاں پہ تو بہت مجھ پسند آیا ہے سٹنگ ایریا کہ ساف ستھرا ہے نیڈ اینڈ کلین ہے اور یہ دیکھیں دودھ پتی چائے ٹھیک ہے چائے جو ہے وہ ایٹی روپیز اور الائچی والی نائنٹی روپیز ادرک والی بھی نائنٹی روپیز اور یہ ہماری چائے جو ہے اب کپوں میں جو ہے ڈل رہی ہے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہماری ٹیبل پہ ہوگی ہماری چائے تو جی یہ فائنلی ہماری چائے آ چکی ہے اور یہ میرے ہزبنڈ صاحب جو ہے وہ ہزیوی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب میں آپ لوگ کے ساتھ یہاں کا مینیو کارڈ شیئر کرتی ہوں سو ویورز اس وقت آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو کڑھائی کے سارے آئیٹمز مل جائیں گے جو بھی کڑھائی آپ نے کھانی ہے اس کے علاوہ سجی مل جائے گی اور ریٹس بھی منشن ہیں کہ اکثر لوگ پر قویسٹن کرتے ہیں کہ ریٹس نہیں بتائے تو یہ مینیو کارڈ ہی میں نے اس لیے شیئر کر دیا کہ آپ لوگ ریٹس بھی دیکھ لیں باربی کیو بھی ہے یہ سارے آئیٹمز ہیں یہ آپ کو یہاں مل جائیں گے چکن بوٹی چکن جو ہے کستوری بوٹی چکن ملائی بوٹی تقریباً آل موسٹ سارے آئیٹمز ہیں کٹا کٹ ہے باربی کیو ہے اور ویٹ پرائس میں آپ لوگ کے لیے مینیو کارڈ اس لیے لے کے آئیوں کہ مینیو کارڈ میں آپ لوگ کو پرائسز بھی پتا چل جائیں گے یہ اس پرائس میں یہاں پہ یہ چیز مل رہی ہے تو چائے جی ہم نے اب پی لی ہے چائے کافی زبردستی چائے مجھے کافی پسند آئی ہے تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے باہر تقریباً ففٹی سکٹی میں مل جاتی ہے یہاں ایٹی کی ہے برچائے بہت زبردستی اور بالکل جو ہے تازہ تازہ اسی وقت بنائی گئی تھی یہ بہت زبردستیس تھا اور یہ دیکھیں جی یہ اب فوڈ سٹریٹ میں آپ کو کھل کے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ پوری جی اور یہ فاؤنٹین ہے یہاں پہ یہ بند ہے یہ خراب ہے یا کس بجہ سے بند ہے لیکن یہاں پہ بھی مجھے کچھرا دکھائی دے رہا ہے سو میں اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی یہاں اگر آپ لوگ آتے ہیں تو صفائی کا خیال ضرور رکھا کریں کہ ان جگہوں کو جتنی بھی گھومنے والی جگہ ہیں ان کو ساتھ ستھ رکھا جائے اچھا جی اب میں ون بائی ون آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ کیا کیا مل رہا ہے تو جی یہاں پہ یہ آپ کو پیزا مل جائے گا کوٹ اینڈ رول ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ کو تمام جو ہے باربی کیو آئیٹم سوائرہ اور سارے چیزیں مل جائیں گی اس کے علاوہ یہ جی یہ سپیشل سی ووڈ ہے گولا گنڈا اور ان لنکا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں جی کشمیر گریل باربی کیو اور کلفی والا بھی ہے اور اس کے علاوہ جی مائٹ ہی آلٹی میٹ جائے سٹوپ ٹھیک ہے ہو جی یہ چپلی کباب یہاں مل جائے گا آپ کو اس کے علاوہ کڑائی جو ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہے اچھا جی بریانی بھی یہاں آپ کو مل جائے گی تو جو بریانی لیورز ہیں وہ اس چیز کی ٹینشن نہ آ لیں گے یہاں بریانی ملے گیا نہیں تو بریانی بھی مل جائے گی آپ لوگوں کو لیکن یہ مجھے اس حوالے سے بہت زبردست لگا ہے کہ یہاں کے اگر آپ ڈینر کرتے ہیں تو جو آپ کو ایک روڈ کا شور ہوتا ہے نورملی جو روڈ فوڈ سٹریٹس ہوتی ہیں تو ان میں جو ہے کافی بندہ دستراب ہوتا ہے کافی زیادہ شور ہوتا ہے اور بچے سپیشلی ساتھ ہوں تو ان کی کافی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ گاڑیاں نہیں آتی ہیں اندر کوئی بھی چیز تو آپ ریلیکس ہوکے اپنا کا کھانا کھا سکتے ہیں اور بچوں کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اب میں آپ لوگوں کو مین بندس روڈ کا جو ہے ویو دکھا رہی ہوں یہاں سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اور یہ جو ہے پارکنگ ایگزٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو نیچے انٹر گراؤنڈ پارکنگ ہے اس کا ایگزٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو بریانی ہاؤس دکھائی دیا ہوگا اس کے علاوہ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ بنی ہوئیے بیٹھ سکتے ہیں آپ ویسے تو یہاں پہ چیئرز و ٹیبلز جو جیرا کافی زیادہ ہوتی ہیں اپنی اگر آپ چاہیں تو یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں فاؤنٹین بند ہے پتہ نہیں کیوں بند ہے اس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے اپنی چلتے ہوئے نہیں دیکھا اسٹارٹ دیکھا نہیں ہے میں نے اس کو اب یہ ڈک اینڈ آئس چیک ہے آئس کریم بھی آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ جی سوڈا شوپ ہے لیکن یہ فوڈی سٹریٹ ہی میں سے کہوں گی پارک کم فوڈی سٹریٹ زیادہ ہے لیکن صفائی کا یہاں تو بہت خیال لگا گیا صفائی سے میں بہت زیادہ انٹریس ہوئی ہو اور یہ سامنے آپ کو میٹ دکھائی دے رہو گا بھلکل فریش میٹ ہے اور اس کی جو ہے آپ کی سامنے کڑائی وڑائی جو بھی چیز آپ کھانا چاہیں وہ بنا کے دی جاتی ہے اس کے علاوہ جی یہ سامنے سپیکرز چل رہے ہیں لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ میوسک بھی شر رہا ہوتا ہے شام میں دوپہر میں نہیں ہوتا ہے دوپہر میں نہیں شر رہا ہوتا ہے میوسک بھی شر رہا ہوتا ہے تو آپ میوسک بھی انچوائے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سانگ سوہیرا یہاں بھی شر رہا ہوتا ہے اور یہ جی ٹاور میں نے آپ کو اس ٹاور کا ڈے لک بھی دکھایا تھا اور اب آپ لوگ کو یہاں کا نائٹ لک بھی دکھا دیتی ہیں اور جی اب ہم تھوڑی بہت اپنی پکچرز بھی لیتے ہیں اب میں نے اپنے حسنے سپ سے دکھایا کہ سامنے آجام ان کی پکچر لوں تو جی اب یہ یہاں کی میں نے کچھ پکچرز بھی رہا لیے ہیں لیکن صفائی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی یہاں آئیں کیونکہ آپ لوگ کو میری کمپلیٹ ویڈیو میں سوائے ایک فاؤنٹن کے کہیں پہ بھی کوئی کچھرہ نہیں دکھائی دیا ہوگا صفائی کا بہت زبردہ سے انتظام ہے اچھی صفائی ہے تو آپ لوگ بھی آتے ہیں کافی زیادہ یہاں صفائی کا حیار رکھیں بیٹھنے کے لیے یہاں کافی زیادہ بینچز لگے ہوئے ہیں ٹیبلز ہیں چیئرز ہیں تو بیٹھنے کی تو آپ لوگوں نے کوئی ٹینشن لینی ہی نہیں ہے ہم لوگ بھی جو ہے وہ ایک بینچ پہ اب آکے بیٹھ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ یہ ایریا دیکھنے ٹھیک ہے ابھی بھی پبلک جو ہے وہ آ رہی ہے اس ٹائم پہ کیونکہ ووک کے لیے یہ بہت زبردست جگہ ہے اور کھانا کھائیں آپ کھانا کھانے کے بعد آپ یہاں پہ ایزیلی ووک کر سکتے ہیں کوئی شور شرابہ نہیں ہے اچھی ہاسی ووک کے لیے جگہ جو ہے اویلیبل ہے اور یہاں پہ جو قریب لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت ہی اچھی جگہ ہے آس پاس کے لوگوں کے لیے کہ وہ تو ڈیلی آکے یہاں پہ ووک کر سکتے ہیں کیونکہ انٹری ٹکٹ تو کوئی نہیں ہے تو اچھی یہاں آ سکتے ہیں آئے ہوپ کہ آپ کی آج کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو پسند دائے گی تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ